نمسکار گوڑی ونگ میں ہوں اکران گپتہ ملبن سے ہوں اور ملبن میں ہی بھارت کو آخری مقابلہ سنڈے کھیلنا ہے زمبابوے کے خلاف لیکن فیلال ورلڈ کپ میں ورلڈ چیمپینز آسٹریلیا کا پتہ لگ بھگ لگ بھگ کٹ چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ افغانستان سے جیت ہو گئے لیکن نیٹ رنڈیڈ میں کچھ صدھار نہیں ہوا اور ساتھ ہی ساتھ آج نیوزلینڈ اس گروپ کو ٹاپ بھی کر لیا ہے یعنی کہ سمبھاوی تگہ سیمی فائنل کی بات کریں تو یہ صاف ہے کہ بہت بڑا اپسٹ نہ ہو یعنی کہ کل انگلینڈ شرلنکا سے ہار نہ جائے تو اس گروپ سے نیوزلینڈ نمبر ایک ہوگا نمبر دو ہوگا انگلینڈ اب بڑی بات ہے ہمارے گروپ میں کیا چل رہے ہیں بھارت کا سنڈے مقابلہ ہے زمبابوے کے ساتھ اسی میچ پر سب کی نظریں ٹھیکی ہیں اور بھارت کو وہ میچ جیتنا چاہیے حالانکہ لوگ کہیں گے کہ ایک اپسٹ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سوام میں بھارت ہے لگتا نہیں کہ دکت آئے گی اور بھارت وہ اس میچ کو جیت کے اپنے گروپ کو ٹاپ کرے گا ہمارے گروپ میں اب دوسرے نمبر پر فیلال ساتھ آفریکہ ہے اور یہ صاف ہے کہ شاید پہلا سیمی فائنل نیوزلینڈ بنام ساتھ آفریکہ ہوگا یہ بھی صاف ہے کہ بھارت دوسرا سیمی فائنل کھیلے گا سنڈے کو کھیلے گا ایڈی لیڈ میں کھیلے گا اور وہ سیمی فائنل موسٹ لائکلی انگلینڈ کے خلاف ہی ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں کہ دو دن کا کھیل بچا ہوا ہے سیٹرڈے سنڈے یہ سپر ویکنڈ رہے گا آج تک پر ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آج اس شوہ میں میرے ساتھ کون ہے پرگیان ہو جا ہے مدن لال جی ہے پرگیان سیدھا سیدھا سوال تو آپ ہی سے یہ جتنی میں نے ابھی سمی کرن بتائے ہیں ایکویشنز بتائی ہیں سبجیکٹ ٹو انڈیا زمبابوے کو ہرا دے جی بلکل آپ نے بہت صحیح کہا ہے کہ دیکھئے ہم بار بار سکل کے بارے میں بات کرتے ہیں گیم کے بارے میں بات کرتے ہیں گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن جو آپ ایک چیمپینشپ کھیلتے ہیں تو نیٹ رنڈرڈ بھی بڑا ایمپورٹنڈ ہوتا ہے کیونکہ جو جس طریقے سے بارش نے فاؤل پلے کیا ہے اسی کی وضولت یا بھی ہر ایمپورٹنڈ سیریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ لازٹ میں نیٹ رنڈرڈ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں آسٹریلیا ضرور اس کے بارے میں سوچ رہی ہوگی کہ کیا کر سکتے تھے بہتر لیکن بلکل صحیح کا آپ نے کہ انگلینڈ دعویداری پیش کرتی ہے جو پہلا سمی فائنل ہوگا وہ شاید بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں ہوگا بٹ سبجیکٹو کہ بھارت یہ دل زمباوے کو ہرائے دیکھیں مجھے کوئی سندھے نہیں ہے کہ بھارت زمباوے کو نہیں ہرائے سکتی لیکن ایک چیز وہ یہ ہے کہ اگر بارش ہوئی جو ہم بار بار ملبرن میں دیکھ رہے تھے اگر ویدر چینج ہوا وہاں پہ اگر 40 اوورز کھلنے دیکھنے نہیں ملا ایکویشنز بدل گئے لازٹ منٹ پہ جیسے پچھلی بار ہم نے بانگلی دیش کے ساتھ دیکھا تھا تو وہ تھوڑا سا ٹرکی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ 40 اوورز دیکھیں گے تو بھارت اور زمباوے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن مقابلہ یہ ورلڈ کپ کا ہے زمباوے نے پاکستان کو بھی ہرایا ہے اور پورا پاکستان بھی اب یہ چاہے گا کہ زمباوے انڈیا کو ہرا دے ادھا ساتھ ایفریکہ کا میچ نیدر لینڈ سے ہے پاکستان یہ بھی چاہے گا کہ کیا وہاں پر کوئی اپسٹ ہو سکتا ہے کیا نیدر لینڈز ساتھ ایفریکہ کو ہرا سکتا ہے کئی طرح کی سمکرن ہیں لیکن اگر ابھی آپ دھیان سے دیکھیں بھارت کی ٹیم اتنی مضبوط ہے کہ اسے دکت آنی نہیں چاہیے